ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں الفاظ اتنے نرم کے پتھر پکھل گئے جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری وہ لوگ پل سرات سے نیچے فسل گئے جب بھی ہوا ہے تاج شریعت کا تذکرہ مارے خوشی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے جب بھی ہوا ہے تاج شریعت کا تذکرہ مارے خوشی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے حضرات مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اس سے آگے بڑھ گیا ہوں بس اب شفٹ چینج ہونے کے وقت آ گیا ہے بلکہ یوں کہوں کہ پچھلے سال اسی ممبر شریف پر جو احسان مجھ پر بھائی قاری اسرائیل مسعودی صاحب نے کیا تھا اب اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے اب بس ایک نام مجھے پیش کرنا ہے اس کے بعد آگے کی نظامت کی ذمہ داری بھائی قاری محمد اسرائیل مسعودی صاحب صلی اللہ کانپور بہرائی شریف وہ مائک پر آئیں گے بس اس سے پہلے مجھے ایک شیر پڑھنا ہے بھائی ابھی وارث کشتی صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ مت پوچھئے جناب کہ ہے کون تخت پر بیٹھا ہوا ہے وقت کا فرعون تخت پر اگر در لگ رہا ہے تو آپ اطرات اور خاموش ہیں لیکن ہندوستان کا حال اس وقت یہی ہے جو کام برسوں سے کرنا تھا آج کر ہی دیا مخالفین کا ٹھنڈا مزاج کر ہی دیا ہمارے ملک کی یہ آخری ترقی تھی الہاباد کو پریاغ راج کر ہی دیا الہاباد کو پریاغ راج کر ہی دیا آپ کو بولنا بنتا ہے کیونکہ آپ الہاباد میں ہی رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لیکن اب ایک شیر میں پڑھوں گا اس کے بعد ایک شائر آئے گا میں ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک شائر آئے گا شائر کے بعد نازم آئے گا اب شیر کو سبالنا آپ کی ذمہ داری ہے سرکار رضوان ملک جلبہ گر ہیں میں حضرت کی موجودگی میں ایک شیر پڑھتا ہوں اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارے بڑے شورہ بیٹھیں یہ کہتے ہیں تمہید سے شیر کمزور ہو جاتا ہے اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی ہر ایک گاؤں میں مرغہ ازان دیتا ہے کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی ہر ایک گاؤں میں مرغہ ازان دیتا ہے بھائی قاری اسرائیل مسعودی کانپور کو مائک پر آنا ہے نظامت کے لیے ان سے پہلے میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ بہار سے تشریف لائے ہوئے ایک موزد مہمان بھائی شاعر علی سنت جناب شان علی گیابی سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے رب کی نوازش ہو رہی ہے یہاں رحمت کی پارش ہو رہی ہے نبی کی نات پڑھنے کے لیے آؤ شان یہی تم سے گزارش ہو رہی ہے کہ خواہ کے دیکھا ہے اس نے زمانہ کہ خواہ کے دیکھا ہے اس نے زمانہ شہر تیبہ جو دیکھا نہیں ہے خواہ کے دیکھا ہے اس نے زمانہ شہر تیبہ جو دیکھا نہیں ہے خواہ کے دیکھا ہے اس نے زمانہ شہر تیبہ جو دیکھا نہیں ہے کہ خواہ کے دیکھا ہے اس نے زمانہ شہر تیبہ جو دیکھا نہیں ہے شہر تیبہ جو دیکھا نہیں ہے شہر دنیا میں ویسے بہت ہوئے ہیں شہر دنیا میں ویسے بہت ہوئے ہیں کوئی مثل مدینہ نہیں ہے سبان اللہ بھائی نعرے تکویر نعرے رسالت سبان اللہ بھائی زندہ بعد زندہ بعد سبان اللہ بھائی زندہ بعد زندہ بعد ارے کیا کہنی ہے زندہ بعد زندہ بعد دین ہی ہے شہر بہت ہے شاہر دنیا میں ویسے بہت ہے twentchaeہ بہت ہی ہے یبی حضر زبان ملت حضر صحیح دے ملت زندہ مات سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی تو فیل سبحان اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو لارا کر اتنے بڑے بڑے شور آئے کرام مجھے پیسہ دے رہے اور دعاوں سے نواز رہے تو آپ سبحان اللہ نہیں بول سکتے گا ارے میں بیہار سے آیا ہوں تو میں کم بول رہا اور ڈر لگ رہا مجھے سمجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ کو لارا کر کہیں یا رسول اللہ کہ شہر دنیا میں ویسے وہ ہوتے ہیں کوئی بھی سل مدینہ نہیں ہے اور ناتے پاک کا ایک خوبصورت شیئر دو آلے کسکار ملت کے قدموں کو چھوم چھوم جاتا ہوں سمجھ کریں بول روح الامی پیار آقا بول روح الامی پیار آقا اس زمانے کو میں نے حجانا کہ بول روح الامی پیار آقا اس زمانے کو میں نے حجانا کہ بول روح الامی پیار آقا اس زمانے کو میں حجانا دالا ہاں دادا اس زمانے کو میں حجانا دالا میرا نعبا ہے شاہِ مدینہ میرا نعبا ہے شاہِ مدینہ بول روح الامی پیار آقا کوئی بھی آقا جیسا نہیں ہے سبان اللہ کیا کہنے بھئی سبان اللہ سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عرصے طیبی واحدی فیضانِ حضور طاہرِ ملت سبان اللہ سبان اللہ شہزادگانِ حضور طاہرِ ملت سبان اللہ بھئی سبان اللہ تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑا شیعر پہچا رہا ہوں شیعر اتنا بڑا شیعر ہے انشاءاللہ ہر ایک واحدی شہن جائیں گے سارے لوگ واحدی ہیں نا میرے بھائی مدلی فیضی صاحب صلح میرے بھائی صاحب رضا کانپوری صلح صلح ڈیزار بھائی حضرت شائر آدن عمدس حضرت جاویز صدیقی صلح بہت بڑے شائر ہیں ان لوگوں کے درمیان پڑھ لینا بہت بڑی کامیابی ہے الحمدلہ یہ بہت دعاوں سے نماز تھے میں شیر پہنچاتا ہوں سمات کریں واہی دی جوش میں آگے گر ہنگامہ ہونا چاہیے کلیجے سے لگائیے شیر کو بہت بڑا شیر آرہا ہے کہ واہی دی جوش میں آگے گر توڑا دے گے لاکھوں کلس کر واہی دی جوش میں آگے گر توڑا دے گے لاکھوں کلس کر کہ واہی دی جوش میں آگے گر توڑا دے گے لاکھوں کلس کر سبان اللہ حضور پیر طریقت رہبر رہ شریعت نبی رہ حضور بادشاہ بلگرام شریف حضور سیدی الحاج الشاہ حضور سید سہید سہیل میاں شاہ صاحب قبلہ المعروف سرکار سہیل ملت کی آمد آمد ہے محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیل اپنے ہاتھوں کو فضا ملحلائے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت غرص طیبی واحدی فیضان حضور بادشاہ بلگرام شریف آمد حضور سہیل ملت شہزاد گان حضور طاہر ملت آمد حضور سہیل ملت واحدی دولا حضور سید سعید میاں صاحب قبلہ حضور سید رضبان میاں صاحب قبلہ حضور سہیل ملت نعرہ تکبیل نعرہ رسالت حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اضافے پر اضافہ ہو رہا ہے سراپا برکت و فیضان لے کر حضور پیر طریقت سیدی الشاہ سرکار سہیل ملت ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے حضور سید سعید میاں صاحب قبلہ اس دنیا میں تشریف لائے حضور سب سے پہلے ممبر شریف پر تشریف لائے اس کے بعد سید رضبان میاں صاحب قبلہ اور سب سے اخیر میں چھوٹے حضور کی شکل حضور سیدی سرکار سہیل ملت ممبر شریف پر جلوہ گر ہیں آپ ان تمام شہزاد گانے سرکار طاہر ملت کے روخ زبا کی زیارت کرتے رہیں اور پہار سے آئے ہوئے خوبصورت مہوان مہترم بھائی شان علی گیابی سے ان کا خوبصورت کلام سمات فرمانے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار سہیل ملت تشریف لے آئے ہیں تو ایک گزارش کروں گا ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ سارے لوگ قریب آجائیں سرکاروں کو قریب سے دیکھیں بہت اچھا لگے گا آپ اس طرح جب بنا کر رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا قریب آجائیں سارے لوگ قریب آجائیں ایک جھوٹ ہو جائیں سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ تھوڑی آواز اور بڑھا دیں تھوڑی آواز آواز بڑھا دیں کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ واہی دی جوش میں آگے گر واہی دی جوش میں آگے گر تو اڑا دی لاکھوں کا لش کر تو اڑا دی لاکھوں کا لش کر تو واہی دی جوش میں آگے گر تو اڑا دی لاکھوں کا لش کر کو اڑا دی لاکھوں کا لش کر کوئی بھی واہی دی ظالموں سے کوئی بھی واہی دی ظالموں سے ایک زرہ سا پھٹر دا رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزاد گانے سرکار طاہر ملت ارسے فیبی واحدی فیضان حضور بادشاہ بلگرام نعرے تکبیر مائک بھالے بھائی آباز بڑھا کر رکھیں نعرے تکبیر نعرے رسالت بیضان حضور بادشاہ بلگرام زندہ باد زندہ باد کیا کہنے بھائی سکانے لگ بہت بہت شکریہ بڑی نمازشیں بہت محمد دیں ایک بھر کہہ دے یا رسول اللہ اور ایک شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ بہت دوئے سے ہمارے بھائی لوگ نعرہ لگا رہے ہیں لیکن اب میں مجمع سے نعرہ دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ نعرہ لگائیں گے سرکاروں کو دیکھیں اور اپنے میکیوں میں اضافہ کریں کہہ دے یا رسول اللہ کہہ دے یا رسول اللہ شیر سرین سوشاللہ تڑپ جائیں گے کہہ دے یا رسول اللہ نجیدیوں کا ہی چھتا چھوڑایا اور پھر تینوں سے پہجا لڑایا کہ نجیدیوں کا ہی چھتا چھوڑایا اور پھر تینوں سے پہجا لڑایا 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 یا رسول اللہ اور schools اور پھر تینوں سے پہجا لڑایا سینوں سے پھر تینوں سے پہجا لڑایا اور پھر تینوں سے پہجا لڑایا نجدیوں کا بھی چھکا چھوڑایا اور فیتے نوں سے پڑھ جایا لالایا کہ نجدیوں کا بھی چھکا چھوڑایا اور فیتے نوں سے پڑھ جایا لالایا اور فیتے نوں سے پڑھ جایا لالایا میر طیب زمانے میں اب تو میر طیب زمانے میں اب تو تیر جیسا کل جا نہیں ہے آخری شیر پڑھتا ہو کیوں انہیں مارتے ہو رے بھائی بہت بڑے اسٹیس سے بہت بڑا پیغام کیوں انہیں مارتے ہو رے بھائی ان سے اچھی نہیں ہے لالایا کہ کیوں انہیں مارتے ہو رے بھائی ان سے اچھی نہیں ہے لالایا کیوں جلاتے ہو کشمیر کو تمہیں کیوں جلاتے ہو کشمیر کو بہت 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 بہت